اسلام علیکم آدھا خوش آمدیس اور سواگتن ویلکم بیک ٹوپر یوٹیوب چینل ایسار اسٹر اس اس رحیم ابھی ہم لوگ ہیں امراوطی میں تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے امراوطی چھوڑے سات بجے کے آس پاس اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس ناندر اور ناندر جاتے وقت بیٹ میں جو ابھی ہم آتے وقت تو آئے تھے واشنگ کے سائٹ سے سمردی ایکسپریس ہوئے لیتے ہوئے ابھی واپسی جو جا رہے ہیں ہم اکولا جائیں گے اکولا پاتور یہ شہر سے اب جاتے جاتے ہیں رستے میں پاتور کا نام بہت سنے اور پاتور کی مشہور حضرت شاہ بابو پاتور رحمت اللہ علیہ کی مشہور درگہ راستے میں ہی ہے تو انشاءاللہ ارادہ ہے ایک بار جاتے ہیں پاتور میں وہ درگہ کو بھی وزیٹ کرنے کا اور ایک ہمارے خریبی دوست نے ہمیں کھانے کے لیے بھی انوائٹ کیا ہے دوپیر کے تو انشاءاللہ چلتے ہیں اور درگہ پر جاتے ہیں پہلے زیارت کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ان کے پاس کھانا کھانا کھا کر پھر واپس ناندردری نکلتے ہیں دیکھیں کافی مزیدار گاؤں کا نیم ہے آپا تاپا ہمارے پاس ایک منہ کیا ہوں ہم جس جگہ پر چل رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پوری ندی رہتی ہے اور ابھی جیسا سمر تھا اور اس کے بعد ابھی لاس لاس دن ہے جب بارش زیادہ ہو جائیں گی اور جب کافی زیادہ پانی ہوں گا تو یہاں سے پورا پانی بہہ کر جائے گا ابھی فیلال تو ہمارا چھوٹا سا ایڈوینچر ٹریپ ہو رہا ہے ابھی آ رہا ہم سے یہاں سے ہم یہ پیچھے کے راستے سے جا رہے ہیں شہر میں سے بھی آتے وقت دوسرا راستہ ہے بڑ وہاں سے تھوڑی گلیاں باری کے روڈ چھوٹے چھوٹے کجسٹڈ ہے تو ہمارے دوست نے ہم کو یہاں سے لے کر آئے تو چلیئے اندر تو چلتے ہیں اور آپ کو خریب سے سب چیزیں دکھاتے ہیں اندر کا منظر بھی دکھاتے ہیں حضرت خاجہ عبدال عزیز چوشتی عرف شاہ بابو کا اکبری بلند دروازہ انیس سو ستہ وان اب دیکھئے درگا کے لئے انٹری گیٹ ہے میں اب یہاں سے ہم لوگوں کو اپڑ جانا ہے جیسا آپ نے دیکھا ہے میں انٹری گیٹ ہے اور اس کے بعد ابھی اندر ایک چھوٹا گیٹ دکھ رہا وہ پہلے بلند دروازہ ہے اس کے بعد یہ چھوٹا دروازہ ہے اب یہاں سے ہم امرہ و تیس سے جا رہے تھے نا دیڑ تو راستے میں پڑ گیا پہت ہو تو سنچے چلو ایک بار زرہ زیارت کر کے انشاء اللہ جاتے ہیں چلیے اندر کا بھی دیکھ کر آتے ہیں اور آپ کو بھی دکھا دیں ماشاء اللہ یہاں پر وضوخ خانہ ہے اور یہاں میرے خیال سے مسجد ہے جماعت کا نماز وغیرہ ٹائمگ لگا ہوا ہے یہ مسجد ہے اور یہ مین درگا ہے اور درگا کا سہن ہے تو بھئی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم پاتھر پر رکے تھے پاتھر میں درگا کی بھی زیارت کی ہے شاہ بابو رحمت اللہ علیہ پاتھر ان کی درگا کی بھی زیارت کی ہے اس کے بعد ہمارے قریبی دوست سے تو ان کے پاس کھانا وغیرہ الحمدللہ ہو گیا اب ہونے کے بعد ان نکلے ہیں واپس نالیڑ کے لیے اور اگر اس سائٹ سے اگر آپ امرہواتی آنا چاہ رہے ہیں تو نادیر سے لیکن آپ کو ہنگولی واشیم تو بڑیا ہی روڑ ہے اور واشیم کے آگے بھی اگر آپ اکولا وایا امرہواتی جانا بھی جا رہے ہیں یہ اکولا امرہواتی روٹ بھی لیتے ہیں تو کافی اچھی روڑ ہے جتنا رستہ خوبصورت ہے اتنے مناظر بھی خوبصورت ہے آس پاس میں اور روپی ویسی ہے موسیقی موسیقی